کیا سپریم کورٹ کنٹیمٹ میں پرسیڈ کرے گی اگینس ڈا گومنٹ یا اگینس ڈا سٹیٹ بینک یا اگینس ڈا فیناس ٹوین فیڈل گومنٹ کی کیا یہ ایکشن ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی ایکشن ہوگا اور پیچھے آپ نے دیکھا ماضی میں آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کا معاملہ یعنی جب سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں یوسف رضا گلانی پرائم نیسٹر تھے ان کے خلاف پرسیڈ کیا سپریم کورٹ نے اور ان کو تحین عدالت میں سزا دے دی اسلام علیکم میرے عزیز دوستو کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں جب تعلیل ہوئیں تو آئین کے مطابق ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے الیکشن ہونے ہیں اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کی ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں ہم کوئی کسی دوسری جماعت یا متحدہ جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم یا ان میں سے کسی جماعت کی کوئی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک اکیڈیمک ڈسکیشن کرتے ہیں تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس میں بہت سارے جواز ہیں حکومت کے پاس کہ وہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اس کی معذوری وہ بتاتے ہیں جی کہ فنڈز نہیں ہیں سیکیورٹی پرسنیل نہیں دے سکتے چونکہ جو فوج ہے وہ انگیج ہے ڈیفرنٹ سیکیورٹی کے معاملات میں اپریشنز میں وغیرہ وغیرہ اور ملک میں جو امن امان کی صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے دوسرا آخراجات جو ہے اگر الگ دو اسمبلیوں کے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہوں گے اور اگر اس وقت ہوں گے تو چونکہ سنٹر میں حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے اور وہ پی ڈی ای کی مخالف جماعت ہے تو یعنی اس میں جو اثر رسوخ ہے وہ استعمال ہوگا تو پھر شاید اس میں پی ڈی ای جو ہے وہ اعتراض کرے گی اس طرح کی توجیہات اور اس طرح کی معذوریاں بتائی جا رہی تھیں یہ کم مارچ کو جب کورٹ نے یہ پاس کر دیا کہ کانسویشن کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے اوپر عمل درامنا ہوا اور الیکشن کمیشن نے آلٹی میٹلی اپنا شیڈول ویڈراؤ کر لیا جس کے اوپر پھر سپریم کورٹ میں ایک اپلیکشن گئی اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پھر جو فریقین تھے ان کو طلب کیا الیکشن کمیشن کو بھی طلب دیا اور ایک شیڈول دے دیا کہ اس شیڈول کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہوں اور جہاں تک کال لیڈی پرسیڈ کیا جا چکا ہے اس سے آگے جو ہے وہ ان ان ڈیٹس کو فالو کرتے ہوئے کیا جائے اور حکومت کو حکم دے دیا کہ ان کو جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اتنا ایکسپنس ہوگا کوئی اکیس ارب کا خرچہ ایسٹیمیٹیڈلی الیکشن کمیشن نے بتایا تھا تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وہ ان کو اتنی رقم فرام کر دی جائے اکیس ارب روپیہ اب حکومت نے جو ایکشن لیا وہ ڈیفرنٹ کراہدادیں پاس کی اور اس فیصلے کو ماننے سے انہوں نے کلیرلی انکار کر دیا اور معاملہ جو ہے وہ کیابنٹ اور پارلیمنٹ میں لے گئے اور وہاں جو ہے ادھر سپریم کورٹ حکم دیتی ادھر وہاں کوئی موشن موگ ہو جاتا کوئی ریزولوشن موگ ہو جاتی بالاخر سپریم کورٹ نے لاسٹ لی تاریخ جو دی تھی وہ تھی گیارہ اپریل کی کہ دس اپریل تک حکم دیا حکومت کو کہ وہ فنڈ فرام کریں الیکشن کمیشن کو اور دیگر جو سپورٹ چاہیے الیکشن کمیشن کو وہ بھی فرام کر دیں اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو گیارہ تاریخ کو ایک ریپورٹ جمع کرویں اور بتائیں کہ جی ان کو فنڈز اور دیگر جو ان کو ان کی ریکوئرمنٹ ہے وہ فل 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 ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی تو وہ سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ جمع کر رہے ہیں گیارہ اپریل کونوں نے جمع کروا دی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیناس ڈپارٹمنٹ جو فیڈل فیناس ڈوین ہے ان کو بھی اور سٹیٹ بینک کے بھی جو حکام ہیں کنسرنڈ ان کو طلب کر لیا اور ان کو تاریخ دی سترہ اپریل کی کہ سترہ اپریل تک یہ فنڈز جو ہیں ریلیز کیے جائیں اب یہ دیکھئے کہ پہلے سپریم کورٹ کا حکم ہے گورنمنٹ کو کہ وہ فنڈز ریلیز کریں اب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ جو ہے جو فیناس کے اور جو سٹیٹ بینک کے جو حکام ہیں ان کو حکم دے دیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انقاد کے لیے وہ فنڈز فرام کریں اس کے اوپر پھر ایک موشن گورنمنٹ نے موو کیا اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں اور اس کو پاس کروا لیا کہ فنڈز نہ دیے جائیں اور عمل درامند نہ کیا جائے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اب آ جاتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں کہ اب فردر ہوگا کیا کیا سپریم کورٹ کنٹیمٹ میں پرسیڈ کرے گی اگینس ڈا گورنمنٹ یا اگینس ڈا سٹیٹ بینک یا اگینس ڈا فیناس ٹوین فیڈل گورنمنٹ کی کیا یہ ایکشن ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی ایکشن ہوگا اور پیچھے آپ نے دیکھا ماضی میں آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کا معاملہ یعنی جب سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں یوسف رضا گلانی پرائم نیسٹر تھے ان کے خلاف پرسیڈ کیا سپریم کورٹ نے اور ان کو توہین عدالت میں سزا دے دی اور ان کو نائل کر دیا کیا اس کیس میں بھی کیا حکومت میں جو پرائم نیسٹر ہیں شہباز شریف کیا ان کو سزا ہونے کا یا کسی اور جو ذمہ دار ہے ویڈل گورنمنٹ میں یا الیکشن کمیشن میں یا سٹیٹ بینک میں یا فیناس ٹوین میں کنٹیمٹ پرسیڈنگ انیشیئٹ ہونے کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے اور اگر کنٹیمٹ پرسیڈنگ انیشیئٹ ہوتی ہیں تو کس کے خلاف ہوں گی تو یہ بہت بڑا سوال ہے پھر اس میں جب ہم نے یہ دیکھنا ہے تو ہمیں سیمیلیٹی دیکھنی پڑے گی کیا دونوں کیسز سیمیلر ہیں جو ہم نے ریفر کیا ہے یوسف رضا گلانی کا کیس اور جو موجودہ کیس ہے کیا یہ سیمیلر کیس ہیں یہ فرق ہے اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جو یوسف رضا گلانی کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ کا بڑا کلیر حکم تھا پرائم منسٹر کو کہ وہ خط لکھیں سوئے سوکام کو آپ نے صدر کے خلاف کہ وہ ان کے خلاف انیشیئٹ کریں اپنی کریمینل پرسیڈنگ جبکہ یہاں جو حکم ہے وہ ڈائریکٹ وزیراعظم کو نہیں ہے یہاں جو حکم ہے وہ گورمنٹ کو ہے ایک تو یہ اس میں فرق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گورمنٹ کیا کر رہی ہے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے حکم ہوتا ہے اس کو وہ کیبنٹ میں لے جاتے ہیں کیبنٹ سے اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں لے جاتے ہیں وہاں یا تو وہ کوئی قرارداد اس کے خلاف پاس کرتے ہیں تو یا اس میں کوئی وہ لے لیتے ہیں کوئی ایسی منظوری لے لیتے ہیں جس میں پارلیمنٹ کی طرف سے نو ہو جاتا ہے اس حکم کو کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو یہ سٹیٹیجی اپنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے اب کیا ہوگا جو سپریم کورٹ کا حکم ہوتا ہے اب حکومت کی یہ کہتی ہے کہ یہ جی جو حکم ہیں سپریم کورٹ کے یعنی پہلا جو یہ کم مارچ کا حکم تھا اور پھر جو اس کے بعد جو حکم ہوئے ہیں الیکشن کروانے کے زمن میں یا جو ایک حکم ہوا ہے جس میں آٹھ ممبر بینچ نے جو ایک پریکٹس انڈ پروسیجر کا جو ایکٹ تھا اس کے خلاف جو عمل درامند روک دینے کا حکم پاس کیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو حکومت کا خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک تو قانونی نہیں ہے اور یہ ان کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کو قویسٹن کیا انہوں نے دوسرا اس کے عمل درامند کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تیسرا ان کا خیال ہے کہ یہ ذمہ دار جو ہیں حکومت کے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ مقبول فیصلے نہیں ہیں ان کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ کیسے عمل درامند ہوگا الیکشن ہوں گے کہ نہیں بظاہر تو حکومت ڈٹ گئی ہے وہ نہیں کروانا چاہتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ ان کا جو سٹانس ہے وہ سمجھ جاتا ہے وہ اس لیے سمجھ جاتا ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے لیے بڑی مشکل اور دشواری ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوتے تو بھی مشکل ہے اور اس کو آوائیڈ کرنے کچھ کی جا رہی ہے جو مشیر ہیں لیگل ایڈوائزر ہیں حکومت کے وہ تسلی دے رہے ہیں حکومت کو کہ کوئی بات نہیں آپ لگے رہیں آوائیڈ کرتے رہیں وہ اس کو لیگل کامپلیکیشنز میں جو ہمارے ہاں روٹین ہے کہ انٹرپیٹیشن اپنی مرضی کی کرنی مس انٹرپیٹ کرنا کوٹس کے آٹس وغیرہ کوئی یہ ہمارے ہاں روٹین ہے اور ڈیلینگ ٹیکٹکس جس طرح ہمارے ہاں عدالتوں میں جو استعمال کی جاتی ہیں وہی ٹیکٹس یہاں پر استعمال کی جا رہی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ